اسلام علیکم اگر آپ کوئی باق دیکھیں تو آپ کو یہ تو دماغ میں آتا ہے کہ کسی نے یہاں پہ بیج بوئیں ہوں گے تب ہی یہ پھول اگے ہیں اور یہ تو نہیں آتا کہ خود بخود جو ہے وہ یہ پودے اور پھول لگ گئے ہوں بلکل اسی طرح اگر جو ہے وہ زمین بہت زرخیز بھی ہو تو اس کی جگہ جھاڑیاں اور وہ پودے اگاتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے تو اگر آپ کو ایک باغ اگانا ہے تو اس کے لیے ان پودوں کے بیج ڈالنے پڑتے ہیں بلکل یہی مثال ذہن کو رکھتے ہوئے آپ سوچیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کردار میں جو ہے وہ جو ہے ہمارا مزاج موتدل ہو ہم ہمارے اندر استقامت ہو ہم انصاف پسند ہو تو ان کے بیج ہمیں اپنے اندر بونے ہوں گے اور پھر اسی طرح جس طرح سے ایک مالی اپنے باغ کی جو ہے حفاظت کرتا ہے اسی طرح جو منفی سوچے ہیں ان کو ہمیں اپنے دماغ سے نکال پھینکنا ہوگا جیسے حسد اور جو ہے بے ایمانی تو اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم میں سے ہر بندہ پیسے کے پیچھے دوڑا ہے اور جو سچائی ہے ایمانداری ہے وہ غائب ہوتے جا رہے ہیں حالانکہ ہمارے قائد نے ہمیں حکم دیا تھا کہ یونٹی فیتھ اور ڈسپلن یعنی اتحاد ایمان اور تنظیم تو آئیں آج اہد کرتے ہیں قائد عظم کا یومے پیدائش ہے کہ ہم اپنے اندر سچائی کے بیج بوئیں اپنے کردار جو ہے اس میں اپ ایماندار بنیں اور فیتھ کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا بیج اپنے اندر بوئیں اور پھر اس کی پرورش کریں اور فیتھ کی پرورش کے لیے بہترین کتاب جو ہے جو ہمارا مینول بھی ہے وہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا ہے اسی طرح ہمارے نبی نے کہا کہ جو ہے وہ تفرقہ مارڈ ڈالو تو اللہ نے ہمیں جو ہے وہ ہمارا ٹائٹل جو ہے وہ مسلمان رکھا ہے تو ہمیں سچا پکا مسلمان بننا ہے ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا ہمارا قرآن بھی ایک ہمارا نبی بھی ایک اور اپنے اندر ڈسپلن پیدا کریں آج سے اہد کریں کہ آپ نے سڑک پہ گاربیج نہیں پھینکنا آپ نے لائن نہیں توڑنی اور آپ نے غلط سگنل ٹرافک سگنل کروس نہیں کرنا ہم اچھی عادتیں اچھے کردار کو اپنے اندر اس کے بیج بوئیں گے ان کی پروش کریں گے تو پھر ہم ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں ایک اچھے پاکستانی اور ایک اچھا انسان بنیں گے تو پھر ہمیں گے موسیقا